آج ہم ایسی ریسپی بنانے جا رہے ہیں جس کو انگلیاں چاڑ چاڑ کر آپ لوگ کھائیں گے بہت آسان ہے بنانا اور چڑپٹ بننے والی ریسپی ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھینگن اور آئل کا کیا تعلق ہے یہ کیسی ریسپی ہے آئل میں ٹوماٹر بھی اور بھینگن بھی تو فرینڈز یہ بہت ہی مزیدار ریسپی بننے کا تیار ہوتی ہے اسلام علیکم میں ہوں کوول اور آپ دیکھ رہے ہیں کوول فوڈ سیکرٹ تو فرینڈز بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور چڑپٹ بننے والی ریسپی ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کونٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے تو فرینڈز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لادمی پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں پہ میں نے آئل کرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا ہاں پہ میں نے بینگن لیے ان کو میں نے دو پیسیز میں کٹ کر لیا ہے بینگن آپ دیکھ لیں اچھے اور فریش بینگن ہیں آپ لوگ بھی فریش بینگن لیجئے گا اور ہم سب سے پہلے اپنے بینگن کو آئل میں ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے ایڈ کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی میرے پاس دو ہری میرچ ہیں ان کو میں نے دھو کے ان کو میں نے ایڈ کر دیا ہے تین سے چار عدد ہم ٹوماتر لیں گے میں تین عدد ٹوماتر میں نے لیے ہیں ان کو واش کر کے میں نے آئل میں ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد کو چوئے میں نے لیسن کے لیے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ میں ہی فرائی کر لیں گے تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی ریسپی ہے تو فرنس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ووچ کیجئے گا اور ایک سائٹ پکنے کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اسی طرح ہم ٹوماتروں کے سائٹ کو بھی چینج کر دیں گے ہری مرچوں میں کٹ لگا کر ایڈ کیجئے گا نہیں تو ہری مرچیں پھٹنے میں آ جاتی ہیں گرم آئل میں اور پھر اس سے کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ ہری مرچوں کو جو ہے وہ کٹ لگا کر ہی ایڈ کیجئے گا آئل میں تو اسی طرح ہم جو ہے ایک سائٹ ہم لوگوں نے ان کی پکا لی ہے اسی طرح ہم اس کو دوسری سائٹ سے بھی پکا لیں گے اچھے سے اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ریسپی بننے والی ہے آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور فالو کیجئے گا یہاں پہ ہمارے بینگن اور ٹوماتر اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باہر نکالیں گے ہم لوگوں نے ان کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا کہ یہ یہاں پہ جل جائیں بس ہم لوگوں نے ان کو نارمل ہی رکھنا ہے ہمارے ٹوماتر اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے پلیٹ میں اسی طرح ہم بینگن ہر ایمیرچ کو بھی نکال لیں گے اور ساتھی جو ہم لوگوں نے لسن ایڈ کیا تھا ہم ان کو بھی نکال لیں گے تو یہاں ہم نے اپنی سبزی کو باہر نکال لیا ہے ہمارے لسن جو ہے وہ بلکل گل چکا تھا اور بس اس کو ٹچ کرتے ہی اس کے چھلکا جو ہے وہ بھی نکال لیا ہے وہ اتر جاتا ہے یہاں پہ ہم نے سب چیزوں کے چھلکے کو الگ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم ایک بول میں ان کو ایڈ کریں گے سب چیزوں کو ہم ایک بول لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماتر کی بیک سیٹ جو ہے ہم اس کو بھی کٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم نکال دیں گے اور ٹوماتر کو مٹا مٹا سا ہم کٹ کر لیں گے اس کو بھی ہم بیچ میں ایڈ کر دیں گے ابھی ہم شوری کے ساتھ اس کو اس کے موٹے موٹے پیسز کر لیں گے پھر ہم اس کو میشر سے میش کر لیں گے آپ اس کو بلینڈر سے بھی میش کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ میش نہیں کرنا ہم لوگوں نے اس کو دردرہ سا رکھنا ہے سب سے پہلے ہم شوری کے ساتھ میش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم میشر کے ساتھ میش کریں گے بہت آسانی سے سب چیزیں یہ گلی ہوئی ہیں بہت آسانی سے یہ چیزیں میش ہو جاتی ہیں تو ابھی ہم اس کو میشر کے مطل سے ہم اس کو میش کر لیں گے ہم نے اس کو بہت بریک نہیں کرنا ہم نے اس کو دردرہ سا رکھنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو دردرہ سا پیس لیا ہے ایک سے دو منٹ تک آپ اس کو میش کریں گے تو یہ اچھے سے دردرہ سا بن جائے گا یہاں پہ میں نے ہرا دنیا لیا ہے وہ ہم بریک کٹ کر دیں گے ہرے پیاس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ہرے دنیا یوز کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں ہرے دنیا بہت زیادہ بسند کیا جاتا ہے ہم نے بلکل بریک کٹ کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی لال مرچ میں نے لیئے دھڑکا لال مرچ ہیں جو ساگ میں یوز کی جاتی ہیں ہاف ٹیبل سپون وومن لیئے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ لیئے ہاف ٹیبل سپون ہم نے چارت مسالہ لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں چارت مسالہ تھوڑا کھٹا پند پیدا کرتا ہے تو آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس میں لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ سبھی مسالے جو ہیں وہ ہمارے بھینگن کے پیس میں مکس ہو جائیں بھینگن کے بھتے تو آپ لوگوں نے بہت ہی کھائی ہوں گے لیکن ایسا بھتہ بنا کے آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو ایک دفعہ آپ لوگ ضرور میری ریسپی کو ٹرائے کر کے بنائیے گا اور پھر آپ لوگ خود ہی جان جائیں گے کہ کتنی ہی مزیدار اور کتنی ٹیسٹی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے تو دیکھئے فرینڈز دیکھنے میں کتنا اس کی کتنی لک یمی اور ڈیلی کا نظر آ رہی ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے ایسا بھتہ آپ لوگ بھی بنائیے گا اور ضرور اپنی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی چھٹپٹ بننے والی یہ ریسپی ہے دیکھئے فرینڈز ہمارا بھتہ جو ہے بھینگن کا وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے تو اسی کی آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور آپ اس کو پیاس کے ساتھ اوئل میں فرائی کر کے بھی بنا کر کھا سکتے ہیں مجھے تو بہت ہی پسند ہے یہ ریسپی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کرنا اور بنا کر ایک دفعہ ضرور کھانا آپ لوگوں کو بھی بہت مزا آئے گا اس کو بنانے میں اور کھانے میں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں داکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی